پری پول رگنگ جو تھی وہ اس کا ایک امپریشن پاکستان مسلم لیگ نماز دے رہی ہے کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو تیہائی ملے گی تو ہم حکومت کریں گے عوام دیکھ رہی ہے وہ بڑی اکل مند ہے پاکستان باکستان باکستان ملتان کی بشتر سیتیں جیتے گی السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود اور آج میں موجود ہوں ملتان میں جہاں پر الیکشن کو لے کر بہت گہمہ گہمی ہے اور سیاسی حریف ایک دوسرے کے خلاف بھرپور کیمپین کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں سید علی موسیٰ گلانی کے ساتھ وہ مختلف کارنر میٹنگز کر رہے ہیں اپنے حلقے میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں تو آئیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کیا ویجن ہے ان کا کیا منشور ہے ان کو کیا لگتا ہے کہ اس حلقے سے وہ اس دفعہ الیکشن جیت پائیں گے اور اگر وہ حکومت بناتے ہیں تو ان کے کیا ارادے ہیں تو آئیے ان سے جا کر بات کرتے ہیں ملتان کی دھرتی گواہ ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر اگر خون پتیدہ شامل ہے تو وہ یوسف رضا گلانی کا ہے وفا کی یہ نشانی ہے پر زندے گلانی ہے ملتان میں الیکشن کی بڑی گم ہے گمی ہے اور پنڈال سجا ہوگا اور آپ بھی بڑے انرجیٹک نظر آ رہے ہیں اس دفعہ کیا خاص بات اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس دفعہ دیکھیں ہر الیکشن جو ہے اس کا ایک الگ میزاج ہوتا ہے ایک الگ ٹیمپو ہوتا ہے اس الیکشن کا جو میزاج ہے وہ بہت مختلف ہے اس طرح کا الیکشن کا میزاج ہم نے پہلے دیکھا نہیں ہے عوام جو ہے وہ شش و پنچ کا شکار تھی کہ الیکشن شاید منطلبی ہو رہے ہیں یا نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اپنی مینات جاری رکھی اور جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا کہ ہم بھاگنے نہیں دیں گے الیکشن سے الیکشن تو کرائیں گے ہم اور الیکشن کے لیے ہم جدو جہد کریں گے ایون ریزولوشن آجائے کوئی ریزولوشن آجائے الیکشن ہوگا اور پھر چیف جسٹس جو ہے قاضی فائزیسا صاحب انہوں نے بھی یہ کہا کہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے تو ہم اب الیکشن کے جب کاغذات سارے فائنلائز ہو گئے ہیں انسٹیمبرز الالوٹ ہو گئے ہیں تو الیکشن کا محول بن گیا ہے ہم اس کے اندر جو ہیں وہ عوام کو پاس جا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ملتان میں بہت خدمات کی ہیں جنوبی پنجاب کے لیے بہت خدمات کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے nang پاکستان پیپلز پارٹی ملتان سے بہت توقع رکھتی ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملتان کی بیشتر سیٹیں جیتے گی سار الیکشن تو ہو رہے ہیں آپ بھی کیمپینٹ فل کر رہے ہیں تو کیا یہ الیکشن فیر ہوں گے الیکشنز کو سے بھاگے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کا حق جو ہے وہ ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے وہ بڑی اکل مند ہے انتے کوئی چیز نہیں چھپی ہوتی کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا رگنگ تو پری پول ہوتی ہے وہ وقت گزر گیا ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب میدان ہے جو گھوڑے میدان میں وہ سامنے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ پری پول رگنگ جو تھی اس کا ایک اپریشن پاکستان مسلم لیگ نماز دے رہی ہے کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے یہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہلکا بنیاں ہم نے کروائی ہیں ہماری مرضی سے ہوئی ہیں انہوں نے ہلکا بنیاں ہونے سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہم یہ علاقے کٹوا دیں گے یہ لے آئیں گے یہ یوں کر دیں گے ہم نے اس کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی پھر ہم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ایون پلینگ راؤنڈ ملا ہی نہیں ہے ہم نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی ہمیں اب پھل ٹاسک ہوتا ہے اور ہمیں ممیشہ جیت جاتے ہیں اور انشاءاللہ طرح اس طفح بھی جی جائیں گے لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مراد لیتی ہے پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ سے یہ مراد لیتی ہے پیپلز پارٹی کہ کوئی کسی کا پیپلز پارٹی یا کوئی جماعت کسی کی فیورٹ نہ ہو ختم بات اب زبان زدہ عام جب ہو جائے چیزیں پر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پر وہ وقت آگیا ہے کہ اب وہ لوگوں سے ووٹ اس بنیاد پر لے رہے ہیں کہ ہماری حکومت آ رہی ہے ہمیں وٹ دے دو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو پانچ دفعہ پنجاب میں حکمران رہ چکی ہے چار دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں آج ان پر یہ نوبت آ چکی ہے کہ وہ لوگوں پر یہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت آ رہی ہے ہماری بات ہو گئی ہے ساڑھی گل ہو گئی ہے سانو ووٹ دے دو یہ تو اور میں ان کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جب ان دونوں کی والد صاحب وزیراعظم تھے بیٹا وزیراعظم تھا اوپر نیچے حکومت تھی پورا پنجاب ہار گئے تھے تو عوام جو ہے وہ بدل چکی ہے عوام کھڑی حکومت کو گرا دیتی ہے یہ تو زیادہ فردہ کے اوپر کام چلانا چاہ رہے ہیں اچھا تو آپ کس منشور کے تحت کیا آپ کا ویجن ہے اس دفعہ اگر آپ الیکشن جیتے ہیں تو ملتان کے لوگوں کو اللہ کرے اگر آپ نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں تو پاکستان کی عوام کے لیے آپ کیا کرنے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے پاکستان کی عوام کو ایک بہت ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان ہماری گورنمنٹ سرکچر کو ریفارمز کی ضرورت ہے ہماری جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کے اندر جیسے کہ بلاول صاحب نے کہا بہت ساری منشوریز ہیں جن کو ڈیوالمنٹ جن کو ڈیوالو ہونا ہے جو صوبوں کے پاس جانی چاہیے بہت سارے ہم نے ایک ہم نے بی آئی ایس پی کو مضبوط کرنا ہے اور ہم نے روزگار کے مواقع دینے ہیں ہم نے انڈسٹری کو مضبوط کرنا ہے جو ہماری معاشی پالیسی ہے ہم نے اس کو بہتر کرانا ہے اس کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایجینڈا بلاول بوٹو صاحب نے دیا ہے اس پر ہم نے منوان ایمپلیمنٹ کروانا ہے کیونکہ یہاں پر جو اشرافیہ ہے اشرافیہ کی جماعتیں ہیں سب پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہیں اچھا جو حالات نظر آ رہے ہیں الیکشنز کے ایسے لگتا ہے کہ ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ وجود مانے والی ہے اگر تو مخلوط حکومت بانگی تو پھر تو اب اس لیے آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ گا انہا کیس اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کس طرح ڈیلیور کر پائیں گے دیکھیں مخلوط حکومت کا میرا نہیں خیال کہ اس میں ڈیلیوری کا ایشو ہوگا مخلوط حکومت کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے ہم نے مخلوط حکومت چرا کے دکھائی ہے مخلوط حکومت کا یوسفر رضا گلانی وزیراعظم تھے اور ہم نے تمام پارٹیز کو آن بورڈ لے کے کہے تھے ہماری یہ کوئی شرطیں نہیں ہوتی ہیں جو یہ جن کو عوام ووٹ نہیں دینا چاہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو تیہائی ملے گی تو ہم حکومت کریں گے اب دو تیہائی کہ ہم کوئی صادہ اکثریت بھی نہیں مل رہی پاکستان مسلم لیک کو تو سر کہا جاتا ہے کہ دیموکریسی اس آل آبورڈ لوکل گورنمنٹ تو جتنی بھی سیاسی جماعتیں حکومت میں آئی ہے گزشتہ تین ٹین یوز میں کسی نے بھی بلدیاتی انتخابات کرانے کے کوئی سیریس اپنی انٹینشن نہیں شو کروایا ایون پیپلز پارٹی میں بھی بڑا لیٹ ہوا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور اگر آپ آتے ہیں حکومت میں تو کیا کریں گے کیسے کریں گے میں نے اپنی آخری تقریب جو میری نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ تھی میں نے وہاں پر ایک بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن کرانا اتنا ضروری نہیں ہے بلدیاتی نظام سب سے پہلے مضبوط کریں بلدیات کو اختیارات دیں اگر بلدیاتی اختیارات سیوریج ڈیولپمنٹ ایون کے الیکٹرسٹی بھی اور ایون کے جو پولیس سسٹم ہے اس کو بھی اگر آپ بلدیاتی نظام کے اندر بلدیاتی نظام کو اور بلدیاتی اداروں کو اور میئرز کو اور ڈیسٹرک ناظمز کو اور ڈیسٹرک چیرمن کو اور یونین کاؤنسل کی سطح پر وارڈ کی سطح پر اگر آپ مضبوط کر دیں گے تو آدھے لوگ ایم این ای ایم پیس کلیکشن بھی نہیں لڑیں گے ہمیں سب سے پہلے ایک ایسا نظام لے کر آنا چاہیے جس کی ہمیں قانون سازی نہیں آئین سازی کرنی چاہیے ہمیں پاکستان کے آئین کے اندر بلدیاتی نظام کو مضبوط کر جائیں چاہیے اور اس کے اختیارات کو ہمیں اختیارات لکھ دینے چاہیے کہ اس کے اختیارات کیا تاکہ جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ بلدیاتی اداروں کے تابع ہو حجی سر بینگ اپ پولیٹیکل سیلیبیٹی آپ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ملتان میں بہت زیادہ لوگ آپ کے فینز بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نفرت کی سیاست جس طرح کا کلچر ہمارے اندر بن گیا ہے دوسروں کی اوپر کچڑو چھال کے دوسری سیاستی جماعتوں کو چھوٹا نیچے دکھا کے کچھ الیگیشنز لگا کے یہ سیاست کرنی چاہیے یہ مناسب ہے آپ اس میں بلیو رکھتے ہیں یہ سیاست بلکل نہیں کرنی چاہیے میں نے نفرت کی سیاست کے خلاف الیکھن لڑا اس نفرت کی آگ کے خلاف الیکھن لڑا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو دفن کرنا ہوگا یہ ذاتیات کی سیاست نفرت اور بدلے کی انتقام کی سیاست یہ نہیں ہونی چاہیے ہر جماعت جو ہے چاہے وہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پی ٹی آئی تھی وہ بدلے کے اوپر تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے فالورز ہیں وہ ہمارے فالورز نہیں ہیں وہ پولٹیکل فالورز نہیں ہیں وہ ہمارا لشکر ہے ہم بادشاہ ہیں ہم جس کے اوپر یلغار کر دیں گے وہ سب ہمارے پیسے چڑ جائیں گے اور ایک وہ یلغار جو ہے وہ اس ملک کو اس نہج پہ لے کر آگئی ہے کہ آج لوگوں کا سیاست کے اوپر سے یقین اٹھ رہا ہے جی سر ہر دفعہ الیکشن میں ہوتا یوں ہے کہ جنوبی پنجاب کی صوبے کا ایک نعرہ مارا جاتا ہے اس میں الیکشن لڑا جاتا ہے جیتا جاتا ہے بعد میں صوبہ بنتا نہیں ہے بہت ساری پارٹیز اس کے اوپر بڑا سرانس لیتی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لسانی بنیادوں پر صوبے بنانے چاہئے یا انتظامی بنیادوں پر بنانے چاہئے کیا آپ کا ویجن ہے صوبہ چاہتے نہیں ہیں لسانی بنیادوں پر نہ زبان کی بنیاد پر نہ ہم اس طرح کی دیوائیڈ کی بنیاد پر صوبہ نہیں چاہ رہے ہیں ہمیں صوبہ چاہئے کہ جس طرح جتنا حق جنوبی پنجاب کا تھا اگر وہ یوسر عضاء گلانی ایک وزیراعظم کے دور میں جتنا ملتا گیا 33 فیصد اگر اتنا ہی ملتا جاتا تو ہم اپنے صوبے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے اگر ہمارے سیول سیورنس کے اندر ہمارا جو ہے کوٹہ مختصت ہوتا تو ہم شہر ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے انہوں نے آج تک ملتان کو بگ سیٹی کا درجہ تک نہیں دے سکے آپ اس کا ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں آپ اس کا ریوینی دیکھ لیں آپ اس میں انڈسٹری دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے ملتان کے اندر سے کتنے لوگ باہر جا کر ریمٹنس دیکھ لیں جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ ریمٹنس سے جنوبی پنجاب کی لوگ لے کر آتے ہیں اور اگر پھر بھی اس کو اس کا حق نہ ملے پھر بھی اس کو اس کا حق نہ ملے تو ہم کیا کریں گے ہم صوبہ مانگیں گے اپنا اور آپ تو ہمیں صوبہ چاہیے اپنا عوام نے دو ہزار آٹھ میں اس پر کام شروع ہوا یوسف رضا گرانی صاحب کے طور میں ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ لے آئے اس کے اندر سیلٹ سے ایکٹ منظور ہو گیا یونینمسلی منظور پاس کرا لیا جب وہ نیشنل سملی میں آیا تو مسلم لیگ نواز بائیکاٹ کر گی لوگوں کو اگر ابھی بھی نہیں پتا کہ کون ہے اس خطے کا غدار اس کے بعد پھر صوبہ محاذ پارٹی بنائی گئی صوبہ محاذ پارٹی کو پی ٹی آئی کے ساتھ زمد کیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی وہ کہاں گیا وہ صوبہ محاذر کہاں گئی پی ٹی آئی ہر کوئی آتا ہے یہاں پر ہمارے سے ووٹ لے کے چلا جاتا ہے اور ہمیں بیچ کے چلا جاتا ہے اس خطے کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس خطے کے ساتھ ملتان اور اس کے گرد و نواز کے ساتھ کس کا دور آیا کون سا خاندان کون سا شخص مخلص رہا وہ صرف ایک ہی شخص ہوگا یوسر رضا گلانی ارگلانی خاندان تو سر آپ جو جنوبی پنجاب کی صوبے کی بات کرتے ہیں کون سا علاقہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ جنوبی پنجاب میں ہونا چاہیے اور اس طرح بہاولپور کے بھی لوگ صوبے کی وہ بات کرتے ہیں دیکھیں ہم یہ ہمارا آپس کا میٹر ہے ہم بہاولپور کو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بہاولپور کو ہم ڈسٹرک اسیملی بہاولپور میں بن جائے کتنا سفر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ایفریکہ میں ہوتا ہے ساوت ایفریکہ میں اسیملی وہاں پر ہے انتظامیہ بنیاد کہاں پر ہے چیف انٹرکہ ہی بیٹھتا ہے تین کپٹلز ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہمارا صوبہ ہونا چاہیے یہ ہمارے صوبہ بن جائے یہ ہم آپس میں بیٹھ سے اس معاملے کو حل کر لیں گے صحیح ہوگا میں نے سنا آپ رائٹر بھی ہیں لکھتے بھی ہیں تو پھر تو آپ کا پڑھنے کا ذوق بھی بڑا اچھا ہوں میں پڑھ لیتا ہوں لکھتے بھی ہیں ہاں تھوڑا بہتا لکھتے بھی ہیں ہمیں ذرا تھوڑا سا اس ایسپیکٹ کے بارے میں بتائیے چونکہ جتنے بھی لوگ آپ کو بطور ایک سیاسی شخصیت جانتے ہیں وہ آپ کے شخصیت کے ان حصوں سے جو ہیں وہ نابلد ہیں میں اس کے شاعری پڑھ لیتا ہوں شاعری لکھ لیتا ہوں کیا بات ہے تو ابھی تو میں آف ہیڈ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ ونہ میں دیکھ کے پڑھ لیتا آپ کو اپنی دیکھ کے سناتا جو میں نے لکھی ہوئی ہے اور میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمند کو ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمند کو تم خوش کے میری شاخ نشہ مند ہی جلی ہے